ٹکر جو سپسو بھی صحیح کریں گے کیسے ہم لوگ اپنے آلیو ٹریک کا ساؤنڈ کسا انکریز کریں گے کیسے اس کا ساؤنڈ نکریز کریں گے یا کسی بھی پورشن آلیو کسی بھی پورشن کو کیسے ہم میوٹ کر سکتے ہیں کیسے افکٹ اپلائی کریں گے یہ میں آپ کو آلیو ایڈیٹر کے اندر بتاؤں گا سب سے پہلے آپ اپنا جس اوڈیو ٹریک کو اس کا sound increase کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا اوڈیو ٹریک لہے کر آنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اوپر میں یہ تیڈل بار ہے اس کے بھگر میں یہ دیکھ سکتے ہیں quick access ٹول بار ہے اور یہاں دیکھیں tabs ہیں سب سے پہلے home tab پر کلک کریں اس کے بعد open اس کے بعد open پر کلاک کریں کرنے کے بعد آپ نے اپنا آڈیو ٹریک رکھا ہوا ہے آڈیو فائل یہاں سے آپ اس ڈرائیو کو چوز کر سکتے ہیں اور جنرلی میں نے میوزک میوزک کا جو فولڈر ہے اس کے اندر آڈیو ٹریک ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک ٹریک کو سلیک کیا اس کے بعد اوپن کروں گا جیسے اوپن کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا آڈیو کا ٹائم لائن ہے یہاں ویف فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں آڈیو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ویف فارم میں اب جس پورشن کو آپ کو جس آڈیو کو جس حصے کو بھی آپ کو اس کا ساؤنڈ انکریز کرنا اسے سلیک کرنا ہوگا تو اس طرح ڈرائگ کر دیں ماوس کو رکھ کر اس طرح آپ سلیک کر دیں ڈرائگ کریں گے سلیکٹ ہو جائے گا اب اس پورشن کو یہاں سے لے کریں یہاں تک کا مجھا آڈیو کا ساؤنڈ انکریز کرنا ہے تو کیا کریں گے اس کے لئے افکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں ٹائٹل بار ہے اس کے ٹھیک نیچے ٹیپس ہیں یہاں دیکھیں افکٹ ایفکٹ کا جو ٹیپس ہے ایفکٹ کا ٹیپ پہ کلک کریں اس کے بعد دیکھیں ایمپلی فائی لکھا ہوا ہے ایسے ایفکٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ ایمپلی فلائی یہ جو ہے بٹن اس پہ کلک کریں ایس پہ کلک کریں ایمپلی فائی کارٹل کو بکس کل جا گا یہاں دیکھ سکتے ہیں ایفکٹ ڈسکریپشن دیا ہوا ہے کہ ہم کونسا ایفکٹ استعمال کر رہے ہیں یہاں لکھا ہوا بھی ڈکریز اور انکریز ساؤنڈ وولیوم اب یہاں پہ دیکھیں لیفٹ این سائیڈ میں ہاں پری سیڈ دیا ہوا ہے لگ لگ ایمپلی فائی دیا ہوا ہے اب جیسے آپ کو ٹری ڈی بی میں انکریز کرنا ہے تو اس کو سیلک کریں اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں پری ویو کا بٹن آپ پری ویو کر کے بھی سون سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگر جالا چاہیے ٹو ہنڈڈ سکس ڈی بی چاہیے ٹو ہنڈڈ پرسنٹ چاہیے تو اس کو سیلک کریں اس کے بعد پری ویو کر کے پری ویو پہ کلک کریں یا پری ویو آپ سن سکتے ہیں اس کے بعد اوکے پہ کلک کر دیں پری ویو پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد اوکے اس کے بعد سپوز کسی حصے کو آپ کو اگر ساؤنڈ اگر میوٹ کرنا ہے یہ سیمپل آپ اس سے کوئی اس طرح یہ جیسے آریو کا ٹائم ٹائم لائن ویڈو ہے یہاں پہ اس سے پہ آپ ماؤس پنٹر رکھیں اس طرح ڈریک کر دیں اب یہ پورشن مجھے میوٹ کرنا ہے اس کا مجھے ساؤنڈ نہیں چاہیے تو اس ٹریک کو ہم کیا کریں گے سیلک کرنے کے بعد آپ اگر ایفیکٹ ایفیکٹ کا ٹائم میں کلک کریں اور یہاں دیکھیں کچھ آپشن دیا ہوا ہے یہاں دیکھیں ملٹی برین کامپریش ہے اس کے ٹھیک نیچے میوٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ساؤنڈ آف ہو جائے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد ایک پروسسنگ ہونے کے بعد یہ ساؤنڈ یہاں سے اس کا ویف فارم کا ساؤنڈ ہی نہیں دکھائی دے رہا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ مطلب ہی اس حصے میں آپ کا ساؤنڈ نہیں ہے اس طرح ہم لوگ الگ الگ ایفیکٹس اپلائی کر سکتے ہیں ساؤنڈ انکریز کر سکتے ہیں کسی بھی آڈیو ٹریک کا اس کا ساؤنڈ کو میوٹ کر سکتے ہیں ایوی ایس آڈیو ڈیٹر کے اندر تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تینکیو فور واشنگ